بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کا ہمارا ٹاپک ہے انگلو سیکسن پریئیڈ جسے آلڈ انگلیش لٹریچر پریئیڈ بھی کہا جاتا ہے اس کو پڑھنے سے پہلے آپ کو بھی فور دا انگلو سیکسن پریئیڈ والی ویڈیو ضرور دیکھ لینی چاہیے کیونکہ ہسٹری سٹیپ وائز سٹیپ چلتی ہے اور ہمیں اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے چلو چلتے ہیں سکرین کے اوپر انگلو سیکسن پریئیڈ جسے آلڈ انگلیش لٹریچر پریئیڈ بھی کہا جاتا ہے چار سو پچاس سے ایک ہزار شہسر یعنی فور ففٹی ایڈی ٹو وان تھالزین سکسٹی سکس ایڈی تک چلتا ہے اس کو نوٹ کر لیں اب یہ انگل سیکسن اور جوٹس یہ تین ٹرائیبز کیلٹس کے پاس بریٹین کے اندر جس کا موجودہ نام اب اگلیڈ ہے وہاں پر کیوں آئی تھی ان سے پہلے کیلٹس نے رومنز کو کیوں انوائٹ کیا تھا وہ وہاں سے کیوں چلے گئے تھے اگر یہ تمام چیزیں آپ نے ہسٹری کو سٹیپ وائز سٹیپ سمجھنا ہے تو آپ کو بھی فور دہ انگلو سیکسن پریئیڈ والی جو ویڈیو ہے اسے ایک دفعہ ضرور دیکھ لینا چاہیے انگل سیکسن اور جوٹس یہ تین مختلف ٹرائیبز ہیں جنہیں کیٹس نے بریٹین کے اندر پکٹس کے اٹیک سے بچنے کیلئے انوائٹ کیا ہے اور یہ انگل سیکسن اور جوٹس یہ نوردن جرمنی سے سمندری راستے کے ذریعے بڑے بڑے جہازوں پر آئے ہیں یعنی جو انگلز ہیں یہ جرمنی سے آئے ہیں جو سیکسن ہیں یہ سیکسن نام کی جگہ سے آئے ہیں اور جو جوٹس ہیں یہ ڈینمارک نام کی جگہ سے بریٹین کے اندر آئے ہیں اور یہ سمندری راستے سے came from نوردن جرمنی see in their lawn wooden ships یعنی کہ اپنے بنائے ہوئے سمندری لکڑی کے بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں ان کے اندر یہ بیٹھ کر بریٹین پہنچے ہیں یعنی یہ بہت بہادر ہیں ان کے پاس بڑی بڑی افواج مجود ہیں اور یہ جرمنی زبان بولتے ہیں جسے آلڈ انگلیش لینگویج بھی کہا جاتا ہے اب یہ تینوں ڈرائیوز اینگلز سیکسنز اور جیورز جب بریٹین پہنچے تو وہاں پر آ کر انہوں نے دیکھا کہ کیلز تو انتہائی ڈرفو قسم کے لوگ ہیں اور جو پکٹس ان کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں وہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے اگرچہ وہ کیلز کے اوپر اٹیک کر رہے ہیں تو انہوں نے وہاں سے کیلز کو نکال دیا اور خود جو بریٹین کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں سے ہی آپ دیکھیں ان کے نام سے پھر انگلز لینڈ اور پھر انگلینڈ جو پورا نام اب ہمارے پاس موجود ہے مارڈرن ایج کے اندر یہ اس طرح سے بنا ہے کہ انگلز نے آ کر بریٹین کے اوپر قبضہ کر لیا اور وہاں سے انگلز لینڈ سے پھر انگلینڈ ہو گیا اب پرابلم یہ تھی کہ یہ تین ٹرائبز تھی انگلز سیکسنز اور جیورز انہوں نے کہا کہ ہم بریٹین کو آپس میں بانٹ لیتے ہیں کیلز کو تو ہم نے یہاں سے بگا دیا ہے تو جو جو جوٹز تھے یہ سیکسنز میلز کینٹ یہ کینٹ کے اندر جا کر سیکسنز ہو گئے اور یہ خود کو کینٹنگز کے نام سے بلانا شروع ہو گئے اور جو انگلز تھے وہ آپ کو پتا یہ ہے کہ ایسٹ انگلیا کے اندر سیکسنز ہو گئے اور وہاں سے ہی پھر انگلز لینڈ اور انگلینڈ کا نام پڑ گیا اور جو سیکسنز تھے یہ انہوں نے ایسٹ سیکسن کے اندر سیکسن کے اندر ویس سیکسن کے اندر میلڈ سیکسن کے اندر جا کر سیکسنز ہو گئے ہیں اس طرح انہوں نے پورے بریٹن کو سات مختلف عصوں میں ڈیوائیڈ کر دیا اور جو ویسیکس ہے یہ سب سے امپورٹنٹ جگہ ہے بات کرتے ہیں ان کے لیٹریچر کی تو آلڈ انگلیش لیٹریچر کس زبان میں لکھا گیا ہے ہمیں پتا ہے کہ انگل سیکسن اور جورز یہ نورتن جرمنی سے آئے تھے یعنی اپنے ساتھ یہ اپنی ذاتی زبان جرمنیک لینگویج لے کر آئے تھے اور جرمنیک لینگویج کو ہی آلڈ انگلیش لینگویج کہا جاتا ہے تو جو آلڈ انگلیش لیٹریچر ہے یہ جرمنیک لینگویج کے اندر ہے اور پوائنٹ ٹو یہ اورل لیٹریچر تھا سارا جس کے اندر لکھا نہیں گیا تھا ریٹن میں نہیں تھا اورل ہی ایک دوسرے کو سٹوریز ریڈرز یہ کہانیاں سنائی جاتی تھیں اور نمبر تین پہ الٹریٹی ورس کے اندر یہ سارا لکھا گیا ہے یہ ورس ہوتے ہیں لکھنے کا طریقہ کار ہوتا ہے اگر الٹریٹی ورس کو ہم ڈسکس کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی پوائنٹ نمبر فور یہ تھا کہ یہ ایپک پوائٹری انہوں نے بڑی اچھی سے کی ہے ایپک پوائٹری ہوتی ہے the long narrative poem یعنی کہ لمبی جو پوائٹری کی نظمیں لکھی جاتی ہیں وہ ہے ایپک پوائٹری اور ہائی جیو گرافیکل انہوں نے بہت زیادہ لٹریری ور کیا ہے یعنی سینڈز کی لائف کے اوپر انہوں نے بہت زیادہ لکھا ہے اس کے علاوہ انہوں نے بیبل کی translation کی ہے اب بیبل کی translation انہوں نے کس زبان سے کس میں کی ہے ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر ان کے آنے سے پہلے کیلز کے پاس آئے تھے رومنز اور رومنز کی اپنی لینگویج تھی لائٹن لینگویج تو یہاں پر بیبل پہلے موجود تھی لائٹن لینگویج میں تو انہوں نے آ کر انگل سیکسن اور جورس نے اس لائٹن لینگویج سے بیبل کو translate کیا آلڈ انگلش لینگویج میں یعنی جرمنیک لینگویج کے اندر کنسیڈر کی جاتی ہیں آج بھی لٹریری ورک کے اندر اب بات کرتے ہیں ان کے پویٹک ورک کے اوپر ویڈسیت آر ٹرائیولنگ سوگ ویڈسیت ایک جو کہ سفر کے دوران گایا جانے والا گانا ٹائپ ایک پویم ہے اور انہوں جو کہ ایک سو تینٹالیس لیند تر مشتمل ہے یہ ان کے میجر پویٹک ورک کے اندر شامل ہے نمبر دو پیجی بیو ولف بیو ولف ماسٹر پیس مانا جاتا ہے بیو ولف ویری ویری امپورٹنٹ ورک آف دا آلڈ انگریش لٹریچر مانا جاتا ہے کیونکہ بیو ولف جو ہے اسے آج بھی انگلینڈ کا نیشنل اپک پویم مانا جاتا ہے جس طرح سے ہمارا قومی ترانہ ہوتا ہے تو یہ جو بیو ولف ہے یہ ایک لانگ نیریکٹیف پویم ہے اور یہ تین ہزار ایک سو بیاسی لائنز پر مشتمل ہے اور بیو ولف پر ایک علیدہ سے جوہ ویڈیو بنے گی اس کے بعد ہے ڈوئر ایک لیمنٹ سانگ ہے اور یہ فورٹی ٹو لائنز پر مشتمل ہے اس کے اندر ڈوئر کے طرح ہوتا یہ ہے کہ ایک منسٹر دوسرے منسٹر کو کسی طرح سے ہٹا دیتا ہے یعنی کہ یہ تھوڑی سی پویٹک قسم کی پویٹری ہے اس کے اندر اب جو ان کا لٹریری ورک تھا اسے کس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا جس طرح ہم لائبریری کے اندر بوکس کو جوڑ دیتے ہیں کہ یہاں پر اس قسم کی بوکس پڑھی ہوں گی اس طرح سے ان کا جتنا بھی لٹریری ورک تھا خواہ ان کے اندر پروز تھے پویٹری تھی جتنا بھی لٹریری ورک تھا ریڈلز تھی اس کے اندر وہ انہوں نے کس طرح سے فور منسکریپٹس کے اندر یعنی چار بڑی بوکس کے اندر ڈیزائن کیا ہوا تھا تو سب سے پہلے ہے ایکزیکٹر بوک دوسرے نمبر پہ ہے جیونیس منسکریپٹس دوسرے نمبر پہ ہے ورسلی بوکس یا ورسلی منسکریپٹس اور نمبر 4 پہ نوول کوڈیکس ہے تو ہم بات کرتے ہیں ایک کے کر کے سب سے پہلے ہے جی ایکزیکٹر بوک ایکزیکٹر بوک موسٹ امپورٹنٹ منسکریپٹس ہے جی اس کے اندر 94 یعنی 94 ریڈلز ہیں اور یہ مذہبی ٹائپ جتنی بھی باتیں ہیں وہ ایکزیکٹر بوک کے اندر لکھی گئی ہیں تو یہی وجہ ہے کہ جو ایک مذہبی پوری سیریز ہے وہ ان کی ایکزیکٹر بوک کے اندر ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے نمبر دو پہ ہے جیونیس منسکریپٹس جیسے کیڈمن منسکریپٹس بھی کہا جاتا ہے اس کے اندر بھی مذہبی ٹائپ تقریباً باتیں لکھی گئی ہیں اور نمبر تین پہ ہے ورسلی منسکریپٹس اور اس کے اندر پروز اور پویٹری کے انہوں نے لکھا ہوا ہے نمبر چار پہ ہے نوول کوڈیکس اور نوول کوڈیکس کے اندر ان کی سب سے بڑی نیشنل اپک پوئیم ہے یعنی بیو وولف وہ نوول کوڈیکس کے اندر ہی موجود ہے یہ کوئیشن اکثر پوچھ لیا جاتا ہے کہ جو بیو وولف انگلینڈ کی نیشنل اپک پوئیم ہے وہ اس کے میجر منسکریپٹس کے اندر کس بک کے اندر رکھی گئی ہے تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے وہ نوول کوڈیکس کے اندر رکھی گئی ہے اس کے علاوہ اس کی 3182 لائنز ہیں یہ ہیروک پوئیم ہے یعنی کہ ہیروز کی ان کے اندر جو اس طرح سے جنگے لڑتے ہیں جس طرح سے فضایاب ہوتے ہیں وہ تمام چیزیں اس کے اندر لکھی گئی ہیں اور یہ لانگ نیریٹیو پوئیم ہے بیسیکلی جو ہسٹری ہے آپ اس کے اوپر جتنا مرضی لکھ سکتے ہیں ریسرچ کر کے جس طرح سے ابھی ہم نے فور مینو سکریپٹس پڑی ہیں اگر ہم ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں یا آلڈ انگلیش لٹریچر کے اگر ہم ان کے پوائٹک جو ان کے رائٹر تھے ان کی ڈیٹیل میں جاتے ہیں تو ہم جتنا مرضی لکھ سکتے ہیں لیکن اس قویشن کے اندر ہم نے جو مین مین چیزیں ہیں جو کہ ٹیسٹ کے اندر بھی پوچھی جا سکتی ہیں جو کمپیٹیٹیو ایکزیم ہوتے ہیں ان کے اندر بھی پوچھی جا سکتی ہیں اور اس کے علاوہ جو پیپر پوائنٹ آف ویو سے جو فرسٹ سمیسٹر کے پیپر ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہ چیزیں جو پوچھی جاتی ہیں وہ ہم نے ایم سی کیوز کے حوالے سے اور لانگ قویشن کے حوالے سے پوائنٹ وائز پوائنٹ کلیر کر لی ہیں اب قویشن کو کلوز کرتے ہیں اب ہوا یہ کہ انگل سیکسن اور جیوڈ سکیٹس کو بگا کر بڑے آرام سے چار سو پچاس سے ایک ہزار چیسٹ ایڈی تک بریٹین کے اوپر انگلینڈ کے اوپر حکومت کر رہے تھے لیکن ایک ہزار چیسٹ کے اندر آ کر نورمنز ان کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں یاد رہے کہ نورمنز نے اس سے پہلے فرانس کے اوپر حملہ کر کے اس کو فتح کر لیا ہوتا ہے اب یہ نورمنز انگلینڈ کے اوپر آ کر حملہ کر دیتے ہیں اور جو نورمنز ہوتے ہیں ان کا ایک بادشا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے اب جب یہ جنگ ہوتی ہے تو ویلیم فرسٹ اسے جی جاتا ہے اس کے لیے ویلیم فرسٹ کے نام کے آگے ویلیم دا کنکویرر لگا دیا جاتا ہے کہ جس نے جنگ کو جیتا ہے اب یہ آتے کس طرح سے ہیں یہ سات سو بحری جہاز کے یعنی ان کے سمندری راستے سے آتے ہیں اور ان کے پاس سات ہزار سولجر ہوتے ہیں ویلیم دا فرسٹ کے پاس اور اس سے پہلے میں نے بتایا تھا کہ یہ فرانس کو فتح کر انگلینڈ کے اوپر حملہ کر رہی ہوتے ہیں تو ان کے جو لٹریچر کا ورک ہوتا ہے ان کے اندر فرنچ پلاس انگلیش لینگویج کو لٹریچر کو یہاں پر انگلینڈ کے اندر یہ لے کر آتے ہیں اب دوسری طرف انگلینڈ کا اس وقت بادشاہ کون سا ہوتا ہے جس کے ساتھ آ کر یہ جنگ کرتا ہے وہ ہوتا ہے ہارالڈ گوڈویل سن جسے ہارالڈ سینکڈ کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ لاسٹ کنگ آف دا سیکسن یعنی یہ آخری بادشاہ انگلینڈ کا ہوتا ہے کیونکہ اس کے بعد تو یہ نورمنز نے آ کر انگلینڈ کو فتح کر لیتے ہیں پھر ان کا راج آ جاتا ہے تو اس سے آگے پھر انگلز اور نورمنز کا لٹریچر شروع ہو جاتا ہے یعنی کہ یہاں پر جب یہ نورمنز آ کر انگلینڈ کو فتح کر لیتے ہیں تو یہاں پر پہلے سے مجود کون تھے انگلز یہاں پر رہ رہے تھے اور پلاس اوپر سے آگے نورمنز تو یہاں سے اب ایکزار چھ سٹھ سے آگے کون سا لٹریچر چلے گا انگلز نورمنز لٹریچر